بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑیوننگ ہے نمشکار ٹو ایوریون میں ہوں فخر یسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فت فخر ڈیبیٹ فت فخر میں ہم آج کل آہ بات کر رہے ہوتے ہیں افغانستان ایشو کے حوالے سے آہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز وہاں پہ ہو رہی ہے بہت سارے لوگ اس وقت بھی آہ افغانستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور آہ کوشش ان کی ہے کہ ویسٹرن جو کنٹریز ہے وہاں پہ جایا جائے آہ حالانکہ آہ پاکستان کے بارڈرز بھی کلے ہوئے ہیں غالباً ایران نے بھی آہ وہ دیا ہوا ہے ہندوستان بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے جہاز بجوائے اور جو لوگ وہاں سے آہ جانا چاہتے ہیں ہندوستان تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ آج میں کہیں جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم ہندوستان نہیں جانا چاہتے ہیں ہم امریکہ کینیڈا اور آہ یورپی آہ جو یورپین کنٹریز ہیں ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں آہ ان ملکوں میں ہم نے نہیں جانا دوسری طرف آہ طالبان نے کچھ نئی چیزیں یہ کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے کہ کوئی آپ آہ پیسے نہیں لے جا سکتے مطلب ڈالرز اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے پرام افغانستان اور اس کے علاوہ انہوں نے امریکنز کو کہا ہوا ہے کہ یار آپ اس طریقے سے لوگوں کو وہاں سے نہ لے کے جائیں کہ مطلب ہر کوئی اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ جہاز بھر کے اور ان کو لے کے چلے جائیں تو یہ آہ ڈبلیپمنٹ ہے لیکن آہ لوگوں کا کچھ تو ایک خوب بھی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو جی آہ ہم نے امریکہ ویسے ہی جانا تھا یا کینڈا ویسے ہی جانا تھا کوشش کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ ایک اچھی اپورچونٹی ہے یہ کر سکتے ہیں ابھی تک تھی جو سچویشن ہے پچھلے دس دنوں کی تو آہ کافی ساری چیزیں ایسی نظر آ رہی ہے کہ پوزیٹیو ہیں آہ ریگارڈنگ دا افغانستان لیکن آہ ہر کوئی یہی بات کرتا ہے آج ایک آہ ایک آہ ایکس ایمبیسٹر سے میری بات ہو رہی تھی جو افغانستان میں رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ یار ابھی آہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ والے طالبان جو حکانی نیٹورک سے جن کا تعلق ہے تو یہ زیادہ پڑھے لے کے اور آہ مطلب طریقے سے یہ سوچتے ہیں لیکن جو کندہار سائٹ کے ہیں جو ابھی آہ مطلب قطر وغیرہ اور ان علاقوں میں رہتے ہیں تو جیسے آتے ہیں اور حکومت کے اندر حکومت سازی میں ان کا جب رول ہوگا تو مائیڈ بھی پوسیبل کی ان کی جو ہم آج کل آہ کی ان کی آہ تنکنگ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آہ چینجز کو دیکھ رہے ہیں تو مائیڈ بھی پوسیبل کی اس کے اوپر یہ والی چیزیں ختم ہو جائیں جس میں لڑکیاں سکول جانا شروع ہی ہیں آہ بینکس کے اندر لوگوں نے جانا شروع کیا ہوا ہے خواتین جو وہاں پہ جابز کرتی تھی تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی ہے شاید خیر آہ اس پہ بات کریں گے آہ آج مجھے جوائن کیا ہے ہمارے بڑے اچھے دوست آہ رہیت شرمہ آپ لوگ سب جانتے ہیں جنرلسٹ فرم انڈیا رہیت جی ویلکم تو دی شو آہ اچھے رہیت جی ایک تو آہ مسلسل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آہ افغانستان سے لوگ کو یہ لفٹ کیا جا رہا ہے آہ آہ اب مجھے آج کلکہ نہیں پتا کہ ہندوستان کے جہاز وہاں پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ آہ کچھ دنوں پہلے تک تو آہ آہ افغانستان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہندوستان کے وہاں پہ کام کرنے والے تھے یا کاروبار کے لیے آئے ہوئے تھے یا اور کچھ چیزیں تھی ان کی آہ ان کو نکالا جا رہا تھا ایک تو اس سے ہمیں تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیجئے گا دوسرا مکمل آہ ابھی تک یعنی دس دنوں میں ایسا کوئی ہمیں ہندوستان کی طرف سے ایسا کوئی مطلب سٹیٹمنٹ یا اس طرح کی کوئی نظر نہیں آ رہی وہ جو ہاتھ کیا ہے اس کے پیچھے دیکھیں پہلی چیز کے آہ ایئر لیفٹ چیک کنٹینیو کر رہا ہے اور ایئر لیفٹ میں بیچ میں ایسی ہمیں پرابلمز ملی تھی آہ کہ کہیں لینڈنگ نہیں ہونے دی گئی تھی لیکن ہنڈیان اے بیس ہے وہاں پر لوگ آئے ہیں جامنگر پہنچے ہیں یہ پلینز کونسٹنٹلی لائے ہیں اور ساتھ میں انڈیانز کوئی نہیں لائے آفگانستان کے ایک ایم پی بھی آئے ہیں پرس پرمار پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر بھی آئے ہیں وہاں سے سکھ کمیونٹی کے کچھ لوگ آئے ہیں تین گرو گرانت ساپ بھی آئے ہیں تو آتا جا رہا ہے آہ لوگ آتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے ایوائیوشن ہو رہا ہے پہلی چیز اسی طریقے سے ابھی ایک کر رہا ہے جس طریقے سے ریسٹ آف ڈیوروپین یونین کر رہا ہے صرف ایک ہم سوچیں تو یونائٹڈ کینگنمز نے بولا کہ کوئی انہیں ریکوگنیشن مد دینا اور ہم بھی نہیں دیں گے یوکے نے بھی آج بہت سیریس ساری یو ایسے نے بھی ان پہ بہت سیریس آج آج آہ کوئیسٹنز اٹھائے ہیں اور مطلب یہ کلیر کر دیا کہ بھائی ہم بھی ان کو ریکوگنیشن نہیں دینے جا رہے ہیں انڈیا ابھی ویٹ این ووچ پہ ہے انڈیا ابھی دیکھ رہا ہے کہ وہاں کیا سیچویشن ہے اور کس طریقے سے وہ ایٹموسفیر وہاں پہ بنتا ہے اور کیا گورمنٹ بن رہی ہے اور کیا حال ہے تب ہم انڈیا نے ابھی تک اپنی ایم بیسی بند نہیں کیا کسی اور کنٹری نے بھی بند نہیں کیا کچھ کنٹریز بند کر گئے آسٹریلیا بند کر گیا اور دن جان کچھ ایم بیسی اسلام آباز شک کر گئی ہیں but by and large USA نے بند نہیں کی ہے UK نے بند نہیں کی ہے کچھ کنٹریز exit بھی مر گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو رشیہ کی بھی بھی کھولی بھی ایم بیسی رشیہ کی بلکل رشیہ چائنا کھول ہوئے انڈیا کی بھی کھولی بھی بند نہیں ہے evacuate کیا ہم نے سٹاف کو لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی بلکل بند ہو گئی ہو تو کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں اور ابھی clear ہوں گی international recognition ابھی ملتی ہمیں دکھ نہیں رہی ہے اور کب تک نہیں ملے گی اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تو ابھی situation بہت fluid ہے اور انڈیا react کرے گا no doubt about it انڈیا کے اپنے کچھ apprehensions ہیں جن پہ اگر جواب مل جائے تو better ہوگا نہیں ملے گا تو انڈیا will look into it what can be done اچھا ایک تو یہ والی چیز کے چلیں وہ اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطبع دس دنوں کے اوپر دس دنوں سے میں مسلسل کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں کہ شاید ان کی طرف سے کوئی چیز آئی ہو recognition کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت شاید early ہے ہم لوگوں کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی لیکن نظر ایسے آ رہا ہے کہ ریشیا ایک سپر پاور رہا ہے اور اس کے بعد چائنا مطلب چیزیں جو on ground situations نظر آ رہی ہیں تو ایسا ہے کہ شاید یہ countries کر لیں پاکستان کا بھی مطلب جو یہاں کے foreign affairs کے experts ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جلدبازی نہیں کر رہا اور پاکستان کو جلدبازی کرنی بھی نہیں چاہیے اگر کوئی بڑی طاقتیں ان کو قبول کر لیتے ہیں accept کر لیتے ہیں تو ہم اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں تو کیا اگر ریشیا کر لیتے ہیں چلے چائنا کا ہندوستان کے ساتھ اس طرح نہیں ہے مطلب تعلقات یا جو بھی کہیں ہم اس چیز کو لیکن ریشیا کے ساتھ ایک بڑے اچھے تعلقات ہیں اگر یا کوئی جو عرب مسلم ممالک ان میں سے کوئی بڑا ملک کر لیتا ہے جس طرح سعودی عربیا ہے یا کوئی اور کر لیتا ہے یا ٹرکی کر لیتا ہے تو دن انڈیا will think about it or not دیکھیں پہلی چیز کہ جو پاکستان کرے گا کہ نہیں کرے گا پاکستان ابھی چوب بیٹھا ہے لیکن ابھی ہم نے ریسنٹ ہی جو statement دیکھیں پاکستانی پرائم نیسٹر کا ہو یا شیخ راشد کا ہو یا آپ کے شاہ محمود قریشی کا ہو یہ ان سب کے statement سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ it is more over the fifth province of پاکستان چیک ہے تو اگر اس طریقے کی level ہے تو recognition دینا نہ دینا وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے تو وہ ملی جائے گی frankly speaking ٹھیک ہے تو جب جب ایک پرائم نیسٹر بولنا شروع کر دیں کہ تالیبان یہ کام نہیں کرے گا اور اور ہوم مینسٹر یہ بولنا شروع کر دیں کہ تالیبان کے لوگ تو ہمارے پاس رہی رہے ہیں کوئی ٹینچن نہیں ہے ہم ان کا علاج کراتے ہیں you go through it کہ وہ relations ایسی ہیں کہ recognition آج نہیں تو کل ملنی ہے دوسری چیز چائنہ 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 کو تالیبان کی ضرورت ہے چائنہ اپنی مجبوری پہ کھیل رہا ہے یہ چائنہ کو سوچیں کہ اپنے benefit پہ کھیل رہا ہے چائنہ کو وہاں سے road belt initiative میں اب اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے جائے گی واخان corridor سے سیدھے نکلے گا وہ سینٹریلیشیا ایک چیز دوسری چیز وہ سینٹریلیشیا کا تیل بھی لے جا پائے گا اب اس کے dependence گوادار پہ کم ہو سکتی ہیں وہ یہ بھی چاہے گا وہاں پہ lithium کے بہت ڈیپوزٹس ہیں lithium is a rare earth metal اور آج کل کون سا موبائل ہے جس میں lithium بیٹری نہیں ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں lithium کا ہی ٹائم میں بیٹریز پہ آپ کی جو cars بیٹریز پہ چل لیں گی اور دیرے دیرے کر کے سو چائنہ وانس تو کنٹرول دے تو چائنہ کا اپنا فائدہ ہے رشیا کی اپنی problem ہے رشیا کیا چاہتا ہے رشیا وہ رشیا کی آج بھی وہ پچھلے سو سال سے ایک mindset ہے access to warm waters that is the indian ocean تو وہ اے warm waters میں access کے لئے وہ اپنی افغانستان سے better relations بنانا چاہے گا تو سب کی اپنے اپنے وہ ہیں بھائی وہ وہ نجیب اللہ کے ٹائم پہ بھی تو گھوسا ہی تھا right soviet union گھوسا تھا اب وہ ہی رشیا ہے نا زیادہ فرق تھوڑی ہے سیم چیز ہے country تو سیم ہی ہے بس تھوڑا تھوڑا پارٹ الگ ہو گیا ہو تو they have always been trying to get access to warm waters اور warm waters کا access اگر افغانستان آپ کو ملتا ہے تو it's fine طالبان کے through ہی ملے رشیا اپنی اب اب رشیا گھوسنا نہیں چاہے گا اگر وہ طالبان کے through proxy game کھل سکتا ہے تو اس ایک problem کیا ہے طالبان جھلے فائدہ ہمیں so it's going to help them جہاں تک بات the rest of the world ہمیں chances بہت کم دیکھ رہے ہیں تو rest of the world سے ابھی تو بہت strong اور sharp reactions آئے ہیں اور they are not ready to recognize india ڈیو ایس کا بھی خراب رہا ہے یوکی بھی خراب رہا ہے جرمنی یہ سب ہمارے partners ڈیو ایس آسٹریلیا ہمارے قوید میں جو partners ہیں ہمارے جو دوسرے اس میں جی ٹوینٹی میں partners ہیں بہت ساری چیزوں میں آپ تو سن رہے ہیں کہ ہمیں جی ایٹ میں بھی لیا جا رہا ہے india کو تو جی ایٹ میں آئے گا تو تو ہم جی ایٹ سے بھی بات کریں گے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے برکس میں الگ partners ہیں تو برکس کے بھی partners ہم لوگ ہم لوگ سارے اپنے partners کے ساتھ international community کے ساتھ مل کے جہاں پر ہمارا مل کے دیکھیں گے تو ٹرکی کی جہاں تک بات ہے ٹرکی سے تو ہمارے relations ابھی بہت اچھے نہیں دے گئے ٹرکی has been trying to become leader of muslim world تو وہ اس کے اس میں وہ اپنی ساری چیزیں change کر رہے ہیں ہاں سعودی ریبیہ سے ہمارے بہت اچھے relations ہیں اور سعودیز جو ہیں وہ recognize کریں گے کہ نہیں کریں گے ابھی تک تو انہوں نے clarity نہیں دی ہے اگر وہ کر رہے ہوتے تو اب تک کر لیتے لیکن اب وہ wait and watch پہ بھی ہیں وہ بھی تو وہ بھی دیکھیں گے گلف کانٹری تو ہاں انڈیا بھی اسی طریقے سے ہے کہ let's see what happens ابھی تک انڈیا نے ہاں نہیں بولا ہے کہ ہم recognition دیں گے first thing important thing انڈیا نے اب تک یہ نہیں بولا کہ we are going to give recognition to taliban اس سے زیادہ important یہ ہے کہ انڈیا نے اب تک یہ بھی نہیں بولا کہ ہم نہیں دیں گے right so both the things are important this 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 car can go anywhere both the sides right اچھا ایک آج press conference ہو رہی تھی شیخ رشید صاحب کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ سیخ پا ہوا ہے بہت زیادہ غصے میں اس چیز کی وجہ سے کہ وہاں پہ افغانستان میں ان کا hold ختم ہو اور کہتے ہیں ان کا یہ جو روئیہ ہے یہ بنتا ہے کہ وہاں سے ان کو بالکل اقدم سے جیسے رول آؤٹ کیا گیا افغانستان سے کیونکہ جب تک عشرف غنی صاحب موجود تھے as a president of افغانستان تو اس وقت تک ایک بڑا strong hold تھا ہندوستان کا پاکستان کا hold نہیں تھا پاکستان جو بھی کہتا تھا اس اس کو مذہب وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ الٹا کر کے پینک دیتا تھا آشرف غنی صاحب یا اس کے ساتھ عمداللہ محب صاحب تھے جو سارے اس وقت غائب ہے ٹوٹر کے اوپر گالم گلوچ اور یہ ساری چیزیں لیکن شیخ رشید صاحب کے اس statement کو آپ as a journalist جو ہے کس اس میں تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس کی یہ بات ٹھیک ہے یا مطلب انڈیا کہتا ہے i damn care about it دیکھو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بہت بہت بار ایسے statement دے دیتے ہیں جو شاید ان کو نہیں دینے چاہیے اب وہ interior minister ہو کر کے external affairs minister کا کام کرنے لگے تو یہ تو شیخ راشد وہ شامل صوریشی کے لئے problem ہے وہ انڈیا کے لئے problem نہیں ہے یہ ان کی قرصی کیوں اور دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں اپنی قرصی کو اور وہ اپنی قرصی بچائیں اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں انہوں نے بولا کہ انڈیا کا investment ڈوبا we had good relations with Afghanistan تو یہ جو طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے if they want to work اگر وہ really اپنے business میں serious ہیں یعنی کہ اپنے کام میں serious ہیں تو وہ انڈیا سے better relations خود بنانا چاہیں گے کیونکہ انڈیا بھی یہاں پر بیٹھا ہے اور یہاں پر بیٹھ کے تیل نہیں بیچ رہا ہے انڈیا is one of the top five world economies اور اگر top five world economy میں آپ بات کریں تو آپ کے اگدم سامنے ایک ہے آپ نے ابھی انڈیا سے ویا پاکستان جو trade آ رہا تھا اس کو ban کیا اگر انڈیا سے ویا پاکستان آپ کے پاکستان سے اچھ ہیں ویا پاکستان trade اب چلائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا چائنا بھی گوسے گا trade کے لئے انڈیا بھی گوسے گا trade کے لئے اور trade سے آپ ہی کو revenue ہوگی جس سے آپ کو country چلانا ہے یہ بات تو بہت clear ہے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ شیخ راشد صاحب نے یہ بولا کہ انڈیا کا بہت investment ڈوبا دیکھیں انڈیا نے investment نہیں کیا تھا انڈیا نے کبھی یہ نہیں بولا تھا کہ ہم آپ کے پاس dam بنائیں گے آپ ہر سال اتنا پیسہ دیتے رہنا we said کہ ہم بنائیں گے آپ کے لئے آپ use کیجے ہمیں problem نہیں تو it was a donation ڈونیشن ہم نے دے دیا ہم لوگ کبھی expected نہیں کر رہے تھے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انڈیا کے لئے گورنمنٹ جانا ایک setback تھا ہمارے ان سے اچھے relations ہمارا کبھی بھی وہاں presence نہیں تھا ہم اشرف گنی کو کبھی بھی وہاں پہ material supply نہیں کر رہے تھے کبھی ایک خبر آئی تھی پاکستانی میڈیا سے کہ انڈیا نے وہاں پہ ہتھیار بھیجے لیکن ایسا انڈیا کی طرف سے کوئی تصدیق کبھی نہیں ہوئی اور انڈیا کبھی بھی وہاں پہ security میں involved نہیں تھا جو بھی گورنمنٹ آئے گی انڈیا کا پہلے سے جو بھی گورنمنٹ آئے گی عمد ناجیب اللہ گورنمنٹ کو بھی سیلپ کر رہے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ بھی trade کر رہے تھے next گورنمنٹ کے ساتھ بھی trade کریں گے یہاں پہ ڈیلی میں جیسا ہی وہاں طالبان آیا ہے تو وہ والے ڈرائی فروٹس جو افغانستان سے آتے تھے ان کی قیمت ڈلگونا ہو گئی ہے تو یہ ایک چیز ہے of course we have seen it trade تو رہے گا اچھا بلکل کیونکہ یہ زبیاللہ مجاہد صاحب نے بھی دو تین دفعہ میں نے مطلب پڑھا ان کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ including ہندوستان ہم نے اپنی trade ختم نہیں کی اور میرا خیال یہ ختم کر بھی نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت اشرف غنی کی ہو یا زبیاللہ مجاہد ملاحبت اللہ یا جو ہے وہ کسی اور کی حکومت ہو کیونکہ لوگوں کو روٹی بھی چاہیے لوگوں کو کپڑا بھی چاہیے لوگوں کو ضرورت کی اور جو چیزیں ہیں سردین چار کروڑی پاپولیشن ہیں وہ زاری ضروریات ختم تو نہیں ہو سکتے حکومت جو مرضی کرے ایک تو یہ بات ہے دوسری عجید دول صاحب کا میں سن رہا تھا آج کہ انہوں نے بڑی ساری باتیں کی کہ ہم نے بڑی ٹریننگز دی ان کی فورسس کو اور بڑا مطلب ہم نے فیسلیٹیٹ کیا ان کو دیلی بلا کے ان کی آرمی کو ہم نے ٹرین کیا اور جو جو ہیلپ ہو سکتی ہے ہم نے پیسہ ان کی فورسس کے اوپر بھی لگا آئے لیکن اس کا ریزرڈ جو ہے وہ بلکل زیرو بٹا زیرو آیا یہ چیز مطلب عجید دول صاحب کو کیا مطلب اس وقت اندازہ نہیں تھا یا وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں گے تو افغانی جو ہے مطلب جو ایک میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ تو میں خیر نہیں کہوں گا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں اس چیز کا فورن افیرز کا یا جو سٹریٹیجک جو میٹرز ہوتے ہیں لیکن پاکستان کا بھی یہی تاکہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے ان کو یہ کیا جاتا اور ان کو فلان کیا جاتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ حالات کتنے بہتر ہوتے ہیں پاکستان میں اس کے بعد تو شاید پھر ہم بھی شاید ہمارے سامنے بھی ایک کلیر پکچر آ جائے گی لیکن پاکستان کا بھی یہ دعویٰ اور عجید دوول صاحب کی یہ بات کہ ہم نے بڑی ٹریننگز کروائی سارا کچھ کیا لیکن اس کا ریزلٹ زیرو بٹا زیرو ہے دیکھیں انہوں نے کیا بولا اگر میں آئی ایم نوٹ سین دس سٹیٹمنٹ میں نے سٹیٹمنٹ دیکھا نہیں ہے اگر انہوں نے ایسا بولا ہے تو پہلی چیز یہ کہ ہم لوگ افغانستان کے ساتھ صرف ڈیفنس کوڈینیشن رکھ رہے تھے یا ان کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے ایسا نہیں پہلی چیز ان کی ٹرکٹ ٹیم تھی ان کو ہم نے ایک سٹیڈیم دیا ہوئے تھے یہاں پر ان کے سٹوڈنس یہاں آتے تھے ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام میں ان کے انجینیرز آتے تھے ان کے ڈاکٹرز ٹریننگ لینے آتے تھے اسی پروسس میں ان کی آرمی کے لوگ بھی ہماری ڈی آتے ہوں گے اور ہماری نیشنل ڈیفنس ایکیڈمی میں ٹریننگ صرف یہیں سے نہیں ہوتی ہے ہم نائجیریانز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں ہم دوسرے جہاں پہ بھی یون کا پیس میکیوپنگ مشن جاتا ہے ہم آفیسرز کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ ایسے آپ کو چلانا ہے اب آپ وہاں جا کے ٹریننگ دیجے ہاں اب یہ انہوں نے جو بولا ہے اگر ایسا بولا ہے تو کہ ہم نے ٹریننگ دی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا that means ہماری ٹریننگ تھی وہ لوگ ٹھیک سے ان کو لڑنی کے ٹریننگ دی گئی تھی لیکن ہوا کیا لڑائی تو ہوئی نہیں بھئی تو لڑتے تو کم سے کم اب اس میں اس میں ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ اشرف گنی بار بار بولتے رہے کہ میری آرمی تین لاکی ہے نکلی وہ یہ ڈیڑھ لاک سے کم تو پھر کون لڑ لے گا اور ڈیڑھ لاک سے کم بھی تھی تو لڑنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے وہ تھا نہیں وہ دکھا نہیں وہ کسی میں نہیں دکھا وہ نہ تو اشرف گنی میں دکھا نہ آرمی چیف میں دکھا نہ آرمی کے سولجر میں دکھا نہ آرمی کے آفیسرس میں دکھا نہ جنرل پبلک میں دکھا اور اتنے آرام سے سرینڈر کیا اتنے آرام سے تو مجھے لگتا نہیں کہ کسی پچھلے سو سال میں کسی بھی کنٹری کا سرینڈر ہوا ہوگا تو جس طریقے سے ہوا ہے مطلب یاد آرہا ہے کہ ہٹلر نے جب ڈینمارک کو اٹیک کیا تھا یا لگزمبر کو اٹیک کیا تھا تب وہ ایسا ریزیسٹنس ملا تھا ہمیں ہٹلر کو دیکھا تھا بننا کوئی ریزیسٹنس تھا نہیں اس میں بھی دو تین گولی چل گئی تھی یہاں تو کچھ بھی نہیں چلا جتنی آدمی کو ٹریننگ دی گئی وہ سب یوزلس تھی ان کی بات تو بالکل صحیح ہے ایک تو اروہت ایک چیز یہ ہے اس وقت رول انڈیا کا یا پاکستان کا آپ کو کیا نظر آ رہے کیونکہ ہندوستان کے میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں یا ان کے جنرلسٹ کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی گیم کے لیے اور اپنے جو ان کے موافق لوگ تھے ان کو لے کے آگے ایک یہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے کشمیر کے لیے مطلب پاکستان میں بھی اس طرح کہ مجھے مزاک لگتا ہے سیریسلی میں آپ کو بتا دوں میں پرسنل میں بات بتا رہا ہوں کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی یہ طالبان جائیں گے اور انہوں نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے مطلب ایک بڑی ایک میں کہا تو مکان آباد میں سیریسلی کہوں گا لیکن مجھے یہ یہ والی بات وہاں پہ جنرلسٹ آپ دیکھ رہے ہو ہندوستان کے اندر کئی کنسرنز ہیں کہ واقعی ایسا ہو سکتے کہ وہاں سے کوئی طالب یا کوئی اس طرح کے جو گروپس ہیں وہاں پر وہ اٹھ کر اور اس میں سے کوئی کشمیر کے اندر ان لوگوں کو ہیلپ کریں جو وہاں پہ لٹ رہے ہیں is it possible yes کنسرن تو ہے لیکن کنسرن ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کر کے ٹیک اوور کریں کنسرن ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ آ کر کے ٹیرر اٹیک کر سکتے ہیں they cannot fight first team اور یہ جو میڈم نے بولا تھا نیلم وہ میڈم پتہ نہیں I don't know وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہیں اور کیا ان کے ان کی پروفائل کیا ہے I don't know لیکن وہ میڈم جو نیشنل ٹی وی پہ بول گئی کہ طالبان ہمیں کشمیر دے گا ارے یار کم سے کم اتنا تو دیکھ لیتی کہ یار آپ کے پاس ایک لمبی چوڑی آرمی ہے وہ آپ کے آرمی کیا کر رہے اور کس لیے بیٹھی ہے یہ سات لاکھ تو میرے خیال میں ہے جو کبھی clear number نہیں ہے یہ سات لاکھ کے درمیان کہتے ہیں ہماری فوج پاکستان کی تو اگر کشمیر لینا لڑ کے تو وہ ہماری آپ کی آرمی کیا کرے گی logistical supply اور وہ پچاس ہزار طالبان آ کے لڑیں گے مطلب کہ ایڈون نو وہ پچاس ہزار طالبان لڑیں گے تو وہ افغانستان میں کون رہے گا یہ تو ایک ایسی ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں کی حفاظت کے لیے پھر ان کی ڈیوٹی لگا دے اور ان کو کہے کہ آپ یہاں آجیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو ہم اتر رہیں گے ہونا کو تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہمیں چیزیں نظر آتے ہیں اور جس طریقے کی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا اور وہ جا کے اور وہ ہمارے لیے کشمیر ازاد کرتے ہیں آپ نے خود کچھ نہیں کیا اس کے ذمہ آپ نے لگا دیا کہ وہ آ کے وہاں پہ لے ہم یہ بھی لے کر دے تو ہمیں اچھا اور انہوں نے بولا بھی اس اس confidence سے بلکہ جس سے کہ طالبان کے جو چیف ہیں انہوں نے ہی نہیں بلا کر کے پہلے چاہ پلائی اور اس کے بعد بولا کہ سنو یاد کشمیر لے کے تمہیں ہی دیں گے اللہ اتنا صحیح سے بولا i mean واؤ super confidence جس got جس confidence کا میں کہہ لوں میڈم کی بلکل yes we are concerned about the terror coming in percolating in اور terror کی chances بھی ہیں کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب طالبان وہاں تھی تو وہاں پہ کیمپس تھے اور وہاں سے ٹیرر آ رہا تھا IC814 ہمارے ایک plane ہائی جیک ہوا تھا کاندھارا ہائی جیک فیمس کاندھارا ہائی جیک تو وہ بھی طالبان کے کاندھار گڑ میں ہی ہوا تھا جہاں پہ ہم لوگوں کو ٹیررس شوڑنے پڑے تھے خاصت ہوسے ازر مسعود تو احمد مسعود اور ایک اور بھی کوئی تیس صاحب جو ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو آپ چھوڑ دیں تیسرا بھی شاید کوئی نام مجھے بھول رہے ہاں بالکل چار تھے چار تھے مستاقحمت زرگر ازر مسعود اور تو دو اور میں نام بھول رہا ہوں ہاں بالکل تو یہ سارے زرگر کی تو ڈیتھ ہو چکے زرگر کا تو شاید مردر ہو چکے تو باقی اس میں ازر مسعود بچے ہیں اور اور شاید ایک دو بچے ہیں جو بھی ہے جو بھی ہے یہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس بار ٹیرر کے لیے ہماری آرمی تیار ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز تیار ہیں اور خاص طور سے جمہ کشمیر پولیس تیار ہے اور جمہ کشمیر پولیس میں جو اب نئے ابھی پچھلے دس سال میں ایک چیز ہوئی ہے کہ وہاں کے کشمیری لڑکے بہت آئے ہیں جمہ کشمیر پولیس میں اور وہ لوگ کیا ہیں لوکلز کو جانتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ کون ٹیررسٹ ہے کون نہیں ہے اور کون ٹیررسٹ ہے تو وہ لوگ بڑی ایفیکٹیوی ٹیرر کو الیمنیٹ کر رہے ہیں یہ وہ جو ہمارے کشمیری جو لڑکے ہیں کشمیری جو نئے آفیسرز یا جوان لیول پہ بھی کشمیر پولیس میں اور آفیسر لیول پہ بھی زیادہ تر اب کشمیری یوت ہے تو وہ اب سنبھل رہے ہیں وہ لوگ اس چیز کے لئے گیر اپ کر رہے ہیں کہ طالبان کیسے کر سکتا ہے and they're they're working on it رائٹ اچھا رول آپ کو کیا نظر آتا ہے آخری بس تھوڑا سا ٹائم ہے پاکستان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں انہا فغانستان اور انڈیا کو کیونکہ مطلب پاکستان کا یہ کہنا ہے پاکستان کے جو ہمارے مطلب سرکار کی میں بات کرو this is not my personal point of view کہ وہ کہتے یہ کہ ہمیں انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ افغانستان کے رستے پاکستان کو جیسے لٹا کے رکھا ہوا تھا بڑا ایک ہارٹ مطلب وہ تھا ہارٹکور طریقے سے اور بڑا ایک tough time دیا تھا اندوستان نے ہمیں افغانستان کے رستے بڑی مشکل سے ہم نے ان چیزوں کو قابو کیا اس وقت کیا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ افغانستان میں انڈیا کا رول ختم تو نہیں ہو سکتا کیونکہ چلنے direct border نا صحیح لیکن آنا جانا سنٹرل ایشن ملکوں میں بہت بڑی ٹریڈ ہوتی ہے اندوستان کی بے شک اگر افغانستان کے ساتھ نہیں بھی ہوتی تو سنٹرل ایشن کنٹیز کے ساتھ تو ہے بہت بڑی مارکٹ ہے انڈیا پرڈک تو ہم پاکستان کا جو ہم ریلیشنز دیکھ رہے ہیں خیر انیویز جس تیلی ون تین وہ تین لوگ تھے جو آئی سی ایٹ پر میں چھوڑے گئے تھے مستاقی احمد زرگر ایک آزیر مسود اور ایک آمار سعید آمار سعید شیخ جو کہ دینیل بلکل 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 تو اب اب واپس آتے ہیں وہی کہ پاکستان کا رول کیا دیکھتے ہیں تو پاکستان اس سمیں پاکستان سپانسرڈ گورنمنٹ وہاں پر ہے اور اب it depends on ملہ برادر اور وہ چیف اپنی پولیسی بتائے گا کہ ہم ٹریڈ میں کرنا چاہتے ہیں یا کیسے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس حساب سے ساری پولیسی پلاننگ ہوگی پہلے بھی تالیبان وہاں تھا تو انڈیا سے ریلیشنز بلکل نہیں تھے ہمارا پلین بھی ہائی جیک ہوا تھا تو اس سمیں بھی ہمارا وہاں ٹریڈ چل رہا تھا ہم لوگ ایک ایئر بیس ہمارے پاس تھا کارشی کہاناباد ایئر بیس ایک ہوسپیٹل ہم وہاں چلاتے تھے اور ہوسپیٹل میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ انڈیا رن ہوسپیٹل تھا تو ہمارے وہاں پہ تب بھی ریلیشنز تھے جب جس سمیں تالیبان ہمارے ٹوٹلی اگینس تھا اس تالیبان کا بھی مجھے لگ رہا ہے مطلب آئی دون آئی می بھی روم کہ یہ پرو انڈیا تو نہیں ہونے بلا تو وہ انگلیش میں کہتے ہیں is the pop jewish تو وہ تو چانس کام ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ pop jewish نکلے تو اگر نکلا تو ہمارے ریلیشنز بیٹر ہو سکتے دیکھتے آدھر پاس بیسے آرمی بیسے بھی موک ہمارے تو ٹوٹل ملا کہ وہاں سے ہمارے ریلیشنز اب بھی اچھے رہنے چاہیے پروبلم نہیں ہوگی اور افغانستان افغانستان آف کوس سلائیڈ بیک انٹو پاکستان پول اور ابھی تو یہ دکھ رہا ہے کہ پنشیر ویلی میں ایک بڑا کامپیٹیشن چل رہا ہے اور پنشیر ویلی سے میں بینگ پرگماتک مجھے نہیں لگ رہا کہ پنشیر ویلی سے بہار نکل کے پورے افغانستان پر کبزہ کر پائیں جب تک انہیں ائر سپورٹ نہیں ملتی اور ائر سپورٹ ان کے پاس نہیں ٹھیک تو پچھلی بہار پنشیر ویلی سے بہار نکل پورا کنٹری کیا تھا اس میں اس مائل خان بھی تھے اس میں عبدال رشید دوستوں بھی تھے اور اس کے ساتھ امریکہ کی ائر سپورٹ تھی اتنا کچھ کرنا اکیلے احمد مسود کے لئے possible نہیں ہو پائے گا لیکن ٹاف ریزیسٹنس ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے کوئی آج سے پانچ سال بعد کوئی اور نئی کنفیگریشن بن جائے ایک اوری 11 سپٹیمبر ٹائیو کا ٹیک ہو جائے تو پھر چینج بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے لیکن اس بار مجھے لگتا نہیں ہے کہ طالبان ایسے میں پھسے گا ایسا ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح کیسے وہ ڈیلی ویکلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کابل میں اور اس کے اندر باقاعدہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا تو ہوتا ہے لیکن وہاں کا نیشنل جو جنرلسٹ ہے ان میں سے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں کل بھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی تو تقریباً چیسات خواتین بھی اس میں بیٹھی تھی تو یہ چینج فیلال تو ہے لیکن میں وہی کہتا ہوں میرا آج بھی وہی پونٹ آف یو ہے کہ اس کو لانگ رن میں جب ہم دیکھیں گے تو شاید پھر ہمیں بھی یقین ہوگا کہ یہ چیزیں ہو سکتی اور احمد مسعود کے حوالے سے جو واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا کچھ دن پہلے تو اس کے اوپر آج امریکہ میں ایک جنرلسٹ سے میری بات ہو رہی تھی واشنگٹن میں تو وہ بتا رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کیونکہ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر امریکہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو مطلب آئی ویل فائٹ اگینسٹ تالیبان تو ان کی طرف سے کیوں حکومت کی طرف سے کوئی خاص رسپونس نہیں آیا اس کے اوپر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے تو وہ مطلب بڑے کیونکہ سیزنل جنرلسٹ ہے وہاں پہ ایکسپیرینس تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس قسم کی چیز شروع کی جائے ایک اور جس سے وہ بیس سال لڑا ہے تو یہ میرے خیال میں ابھی تو نظر نہیں آ رہا لیکن وہی والی بات ہے کہ دنیا چینج ہوتی رہتی ہے دو آزار ایک میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا پوری دنیا چینج ہوئی افغانستان اس میں کیپچر ہوا اور اس کے بعد آج افغانستان واپس طالبان کے ہاتھوں میں آیا تو دنیا میں بلکل بہت ساری چیزیں جو ہے ڈیولپنٹس ہوتی رہتی ہے رویت بہت شکریہ فر جائن انگلیش شو ان تینکیو ویورز فر واشنگ ڈیویٹ ویت فخر یوسف دی کسی اور ڈیویٹ میں پھر ملتے ہیں ٹھیک کیل انباری